تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نذیرا یہ عبد الرحمن شاہد ہے سیالکوٹ سے کچھ نہ چاہیں کہ حضرت کالا لباس پہننا کیسا ہے جائز ہے یا ناجائز شرعی رہنمائی فرما دے بھائی عبد الرحمن شاہد کالا لباس پہننا بلکل جائز ہے کوئی ناجائز نہیں ہے لیکن اس پر دو تین باتیں آپ ذہن میں ذہن نشین کر رہے ہیں آپ کالا لباس ان دنوں میں نہ پہنے جس دنوں میں اہل باطل پہنتے ہیں اور انہوں نے اپنے شعار کے دن کالے لباس کے طور پر بنائے ہوئے ہیں ان دنوں میں آپ نہ پہنے تاکہ آپ کی ملابسات اور مشابہت ان کے ساتھ لازم نہ آئے عام دنوں میں آپ کالا لباس پہنے کوئی منہ نہیں ہے کالا لباس جائز ہے لیکن جو علماء کرام منہ فرماتے ہیں وہ اس بنیاد پر فرماتے ہیں کہ پسندیدہ لباس نہیں ہے پسندیدہ لباس شریعت میں سفید ہے ورنہ کالے کی گنجائش ہے کوئی منہ نہیں ہے ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھنا کہ کالی پگڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں ثابت ہے داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعلیہ عمامت السعودہ صحیح بخاری میں ہے رسول اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سفر میں تھے فتح مکہ کے موقعے پر رسول اللہ کی کالی پگڑی تھی تو کالی پگڑی پہنا یہ بالاتفاق ٹھیک ہے یہ اس طرح کا نہیں آتا کالے لباس پر کچھ لوگ ہم سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ فیرونیوں کا لباس ہے تو آج تک مجھے اہل سنت والجماعت اہل حق کی کسی کتاب میں اس کا ثبوت نہیں ملا کہ کالا لباس پہنو گے تو جہنمی بن جاؤ گے یہ میں نے نہیں پھا نہ کسی آیت میں نہ کسی حدیث پاک میں نہ کسی صحابی رسول کے فتوے میں نہ آئم ماربہ کے کسی عمل اور کسی فتاوے اور کسی جزیہ میں آپ کو مل جائے آپ مجھے دکھا دینا قرآن کریم سے حدیث نویہ سے صحابہ اور امت کے اجماع سے میں آپ کی بات کو بسرچشم قبول کروں گا اہل حق کی کتب میں مجھے نہیں ملا ہاں مجھے اہل تشی کی کتابوں ملا ہے ملہ یعظر الفقی میں ملا ہے اصول کافی میں ملا ہے کہ کالا لباس ان حضرات نے لکھا ہے کہ یہ جہنمیوں کے لباسیں جائز نہیں ہیں تو بابا ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ یہ اہل تشی کی حضرات کا مسئلہ ہے پھر ایک بندہ مجھے کہنے لگا پھر اہل تشی کی کالا لباس پہن تھی کیوں میں نے کہا بابا یہ ان کی کتاب میں دون سے آپ پوچھ لیں جو آپ آل سنت وال جماعت ہے تو آپ مجھ سے میری باریں پوچھیں گے تو میں نے آپ کو واضح بتایا کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے میں نے آج تک کئی نہیں پڑھا ایک بندہ مجھے کہنے لگا حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کالا لباس فراؤن کا لباس ہے میں نے کہا بابا آج تک مجھے یہ حدیث پاک نہیں ملی میں نے اس حدیث پاک تک اپنی پہنچ اپنی رسائی نہیں رکھی آپ احسان فرمائیں آپ مجھے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دکھا دیں بابا جنہوں نے ان کو منع لکھا ہے وہی لوگ پہن رہے ہیں آپ انہی سے مسئلہ انہی کا پوچھیں ہم اہل حق اہل سنت والجماعت ہیں ہمیں ہمارے دلائل مسائل فضائل میں آج تک مجھے نہیں ملا ہاں کسی کو ناپسند ہوگی نہیں پہننا چاہیے وہ اس کی ناپسندیت کی اپنی پرسنل رائے تو ہو سکتی ہے لیکن اب میں اپنی رائے کو شریعت کا مسئلہ بنا کر کہہ دوں بکارلی بات نہ جائد ہے آپ نہ پہنے ایسی بات میں تب کروں گا جب میرے پاس کوئی پروف کوئی ثبوت کوئی ایویڈنس ہو اور اس پر پروف ایویڈنس اور ثبوت میں نے آج تک اپنی نظر میں نہیں دیکھا